ہمارے پاس دو سیٹ آئیں گے ٹھیک ہے تو پہلا سیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹروئر سیٹ ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ تم لوگ تیک سکتے ہیں یہاں پہ اس کا محراثون بھی آیا ہوا ہمارے پاس یہ آٹھ ہزار پانچ سو پوائنٹ کے اوپر ہمیں یہ سیٹ مل رہے ہیں اس کے بعد نیچے آجا ہوں یہاں پہ مگمورین سیٹ بھی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہمیں یہ کتنے پہ مل رہا ہے ادھر ہی ہمیں مل رہا ہے پانچ ہزار پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں دو ریڈ ڈکٹس تین ریڈ ڈکٹس بھی مل رہی ہیں اب بات ایسی ہے کہ یا یہ ہمیں فری میں مل سکتے ہیں تو بھائی سیدھی سی بات ہے فری میں ہمیں کوئی نہیں مل سکتے یہ دونوں سیٹ کوئی نہیں مل سکتے پہلی بتا رہوں ٹھیک ہے نا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا تم لوگوں کا اتنی نبی ویڈیو کھینچ گیا سیمپل سی چیز ہے کہ فری میں نکالیں کوشی کرو گا تو نہیں نکلنے والا ٹھیک ہے ٹکٹس بھائی کرو گے تو وہ تم لوگ کو بتا ہے پنتالیس سو کی چھے آئیں گے یا کتنے کہیں گے پنتالیس سو جمز لگانے پڑھیں گے پھر چھے ٹکٹ آنی ہیں وہ بھی تم لوگ میں دکھا لیتا ہوں وہ بھی اگر تمہارے پاس کوئی پنتیس سے تیسے پنتیس ہزار جمز ہیں تو وہ سپنڈ کر کے تم لوگ دونوں سیٹ نکال سکتے ہیں اگر کوئی تم لوگ کو جی کے فری میں نکل آئیں گے تو یار فری بھلا چکری کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ابھی تم لوگ دیکھ لینا جمز تو یہاں بھی تم لوگ کو دکھا لیتا ہوں میں ٹکٹس کتنے کی مل لی ہیں ٹھیک ہے نیچے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو چاہز ایک پانسو جنس پین کرو گے تب جا کے تم لوگ کو چھے ٹکٹس ملنے والی ہیں تو اس سے بہتر آپشن تم لوگ کو یہی کہنے والا ہوں اگر پاکستان میں رہتے ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ چھے سو بیسر پے کی آفر بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا میں خود یہی کرنے والا ہوں چھے سو پرسنٹ کی آفر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا چھے سو بیسر پے میں تم لوگ کو پورا کا پورا سیٹی مل جائے گا تو یہ میں خود بائے کروں گا صحیح ہے اگر فری میں نکالنے بیٹ جاؤں تو پھر تو میں نکال نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو فری میں یہ نہیں نکلنے والا اس کے بعد ایک اور چانس ہے تمہارے پاس اگر قسمت بہت ہی اچھی ہے تم لوگ کی یعنی دیسکرولنگ میں اگر تم لوگ آتے ہو تو یہاں پہ تم لوگ دیکھو دیسکرولنگ کرتے ہو چودہ نمبر تمہارا آ جاتا ہے ٹھیک ہے فورٹین نمبر تم لوگ لے لیتے ہو تو یہاں پہ تم لوگ کوئی چانس ہے کہ تمہارے پاس یہ سیٹ فری میں آ جائے گا لیکن اتنی قسمت مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کسی کی ہوگی تو باقی یار اوپر مگمورین سیٹ بھی ہے کتنے پہ پانچ پہ پانچ نمبر آتا ہے تو میرے خیال میں مگمورین سیٹ بھی تمہارا نکلے گا وہ جو اوپر تم لوگ دیکھو جہاں میں ٹیپ رہا ہوں تو اتنی قسمت کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کسی کی بہت حال یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میرا تھون میں کیا کے چیزیں ہیں وہ تم لوگ کو میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں تو میرا تھون میں آ جاتے ہیں دسٹور سیٹ والے میں آتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے جی کہ تین سو پوائنٹ ہے ڈسک رولنگ کے صحیح ہے اور تمہیں آٹھ سار پانچ سو پوائنٹ چاہیے ہیں ڈسک رولنگ کے لیے اگر یہی کر لیتے ہو تو تمہارے پاس یہ سیٹ آ جائے گا لیکن بات یہ ٹکٹس کی ٹکٹس والی بات بھی تمہوں کو بتا دیا ہے ٹکٹس بائی کرنے ہیں تو جیمز جائیں ہیں اگر جیمز بائی کرنے ہیں تو پیسے لگیں گے اس سے بہتر ہے کہ تم لوگ چیسو بیسر پہم ہی لے لو تو بوسٹر پیک اوپن کرنے کی یہاں پہ پوائنٹ ہے لیجنڈری کے تین سو پوائنٹ ہوں گے جیسا کہ میں نے بولا لیجنڈری کے تین سو یونیک بوسٹر پیک کے سو پوائنٹ ہے باقی ڈوال بین کرو گے تو ہزار پوائنٹ ہے یہی چیز ہے اس کے اندر اور باقی یہ نیچے والے ماراتھون میں آجائے مگمورین والے میں تو بوسٹر پیک اوپن کرنے کی پانچ سو پوائنٹ ہے اب یہ کون کون سے ہیں بلزارڈ ہے ایک لیچی ہے رہا ٹھیک ہے یہ بھی تم لوگ کو شاپ میں مل جائیں گے جیمز کی کھولیں گے یہ بھی اس کے بلے جنڈری بوسٹر پیک وہی سنجھ نے پیچھے والا بتا دیا وین فائٹ کرو گے بیس پوائنٹ اس کے ہوگے ڈیفیٹنگ بوس آف ڈی ڈی ڈے اگر تم لوگ نے وہ پاس لیا ہوا اس کا تو ڈیلی بہت سی پاس دیفیٹ کرو گے تو اس کے ہزار پوائنٹ مل جائیں گے تو باقی یار اوبرال یہی چیز ہے کہ فری میں یار تم لوگ کو یہ نہیں نکلنے والے اس کے بعد بیٹل پاس میں جاتے ہیں تم لوگ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کنگ آف ڈی لیجن والا سیٹ جو ہے وہ پریمیم والی میں ڈالا ہے سینپل والے میں دوسرا ہی ہے لیجنری والا ہاں کوئی سیٹ ڈالا ہوا ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے اس کا تو یہاں پہ تم لوگ دے سکتے ہو پریمیم والے میں کنگ آف ڈی لیجن والا سیٹ پریمیم والے میں تو باقی یار اوبرال کنکلوجن یہی ہے کہ یار فری میں تو مشکل ہی ہے ناممکن ہی ہے بلکہ مشکل نہیں ہے ناممکن ہے تو اس سے بہتر ہی ہے اگر پاکستان میں رہتے ہو تو پھر تو تم لوگ چھے سو بیس رپے میں مل جائے گا اگر انڈیا میں رہتے ہو تو اس کی بھی ہاف پرائز ہے وہ اب انڈیا کا حساب مجھے نہیں پتا ہے کتنے میں ملے گا باقی یار ملتے ہیں نیکس لیڈو انشاءاللہ